اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی اور یہ میں نے بنایی تھی پیپسی کے ساتھ چکن اور آپ دیکھیں میں نے کیسے بنایا تھا اور آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے چکن کے لائک پیسز اور اس کو میں نے سب سے پہلے فرائن پین میں ایڈ کر دیا اور ساتھی میں نے سکنلے سالٹ اور بلاک پاپر ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھی میں نے اس کے میں آئل اور وینگر ایک کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لئے کور کر کے کوک ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تاکہ میرا چکن جو ہے وہ تھوڑا سا ٹینڈر ہو جائے اور اگر آپ کو لگے کہ میں پیپسی کیوں یوز کر رہی ہوں یہ بلکل ان ہائے ان ہیلڈی ہے اور یہ نئی یوز کرنی چاہیے اس کے لئے میرے پاس کی جواب ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کورنرز اپنے کھانوں میں یہ بیئر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو یہ بس فلیور کے لئے ہوتی ہے اور اس پیپسی میں بلکل بھی یہ میتھی سی ہو گئی تھی اور اس کے سارا گیا اس وغیرہ ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو میں ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں تو اور پھر یہ بہت مزے کی ریسپ ونیتی اس وغیرہ سے میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے اس کے اندر سب سے پہلے ڈالا ہے پیپسی اور ون کپ کے قریب اور پھر میں نے اس کے اندر سویا ساس ایڈ کیا اور کیچپ میں نے ایڈ کی 2-3 ٹیبل سپون کے قریب اور پہلے میں نے اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرائے ہونے دیا اور نہ پر آپ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہ بیٹر سا اس کا منجرہ کے آپ کے جو ٹیسیز ہیں اس کے اندر اچھی ط جو ہے وہ دیپ ہو جانے چاہیے اور پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا وینیگر بھی آئیڈ کر دیا کیونکہ وہ پیپسی کی وجہ سے آپ تو پتہ سن سگر کانٹنٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ میٹھا سا فلیور آ رہا تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کے اندر وینیگر آئیڈ کر دیا اور بس پھر میں نے اس کا جو ہے واتر جب درائے ہو جے تھوڑا ساتھ تو پھر میں اس کو کور کر دوں گی ابھی تو میں اس کا مطلب ہائی فلیم رکھا ہے میں نے اور ابھی میں اس کا پانی درائے کر رہی ہوں اور پھر میں ساتھ ساتھ اس کی سائرز بھی چینج کر رہی تھی تاکہ چکن جو ہے میرا دونوں طرف سے ڈین ہو جائے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو گریوی ہے یہ ٹھکونی شروع ہو گئی اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کتنا مزے دار سمیرا چکن جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی کوئی سی ریسپی ہے اور یہ بہت مزے کی بنی تھی اور میرے بچوں کو بہت پسند آئی تھی اور سب میں بہت شوک سے کھائی تھی اور آپ گریوی اس کی تھوڑی سی اس طرح رکھیں اور س تو آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی تھینکیو سو مچ پر وچنگ اللہ حافظ